اچھا جی تو یہ اے سی ایم اے سی ایم کیا ہے لیکن اے سی ایم وہ سمال گین ہے جو پھر بھی ملتا ہے وین وی ڈی از ایکل ٹو سیرو دونوں کی درمیان میں ڈیفرنس زیرو ہے دونوں کو سیم ملٹے اپلائے کر دیا یا دونوں کو گراونڈ اپلائے کر دیا لیکن دونوں انپوٹس کے درمیان میں ڈیفرنس زیرو ہے پھر بھی کچھ گین ملتا ہے لیکن اس کے اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اے سی ایم is very small اے سی ایم بہت سمال ہوتا ہے اے سی ایم سمال ہوتا ہے تو اگر آپ اے او ایل کو اے سی ایم سے ڈوائیڈ کرو تو یہ ایک very large quantity ہے یہ very small quantity ہے ایک very large quantity کو very small quantity سے ڈوائیڈ کر دیں for example یہ 10 تھا 100,000 ہے اس کو آپ 10 سے ڈوائیڈ کر دیں پھر بھی یہ 10,000 ہو گیا تو still a very large quantity cmr the ratio is still very high کیوں بھلا کیونکہ ایک بہت بڑی ویلیو کو ایک چھوٹی ویلیو سے ڈوائیڈ کرتے ہیں آنسر پھر بھی ایک بڑی ویلیو یہ ہوتا ہے تو cmr پھر بھی ایک کافی بڑی ویلیو ہے it's a decent value decently large value cmr جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے کیوں اچھا ہے بھلا اگر cmr زیادہ ہے تو یہ اچھا کیوں ہے یہ تو بتائیں cmr کا زیادہ ہونا اچھا کیوں ہے ہمیں کیا فائدہ ہے cmr زیادہ ہو ہمیں کیا فائدہ ہے مطلب یہ ہے وہ اس کا effect بہت تھوڑا ہے کس کے versus gain کے versus جو open loop gain ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ common mod کی وجہ سے آنے والے output کی rejection جو کہ unwanted output ہے اس کی rejection اچھی ہے جتنی اس کی rejection اچھی ہوگی اتنا اچھا amplifier ہے mashed ہے internal transistors اچھے meshed ہیں زیادہ اچھے meshed ہیں better meshed ہیں okay acm ideally acm کو کتنا ہونا چاہیے ideally acm کتنا ہونا چاہیے output voltage کتنا ملنا چاہیے اگر آپ دونوں inputs کے اوپر same voltage apply کر دیں یعنی vd zero ideally zero ہونا چاہیے ideally acm کو zero ہونا چاہیے کوئی gain نہیں ہونا چاہیے جب آپ دونوں کو same input apply کر دو vd zero ہو جائے input پہ differential voltage zero ہو جائے تو output پہ zero آنا چاہیے infinity آنا چاہیے ہاں cmrr کو infinity ہونا چاہیے ideally لیکن acm کو zero ہونا چاہیے cmrr تو ideally infinite ہونا چاہیے لیکن practically infinite نہیں ہوتا تو practically اس کو زیادہ ہونا چاہیے یہ اتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا سے ملک ہے وہی چاہیے لیکن کر آنا چاہیے کچھا ہے جی پر حتی اک heraus nin اپ ہمممم میں پہ THAT مختیasses جگنی جس میسید بھی ایک ہے thank you اس کو ڈی بیز میں میں ریپریزنٹ کریں گے اگر اس کو ڈی بیز میں لکھ لیں سی ام آر آر کو ڈی بیز میں لکھ لیں کیا ہوگا ٹوینٹی لاغ اے او ایل اوور اے سی ایم یہ ٹرین سل بہت لار جو گا ٹوینٹی لاغ ڈی بیز میں اس کے اندر میں نے بتایا ہوئے ایک اگزامپل ہے اس میں میں نے بتایا ہوئے کہ ایک اپریشنل امپلی فائر ہے اس کا اے او ایل ہے وان ہنڈرڈ تھاؤزن اور اے سی ایم ہے کامن موڈ ہے 0.2 تو اب آپ بتا دیں کہ سی ایم آر آر کتنا ہوگا سی ایم آر آر ہوگا ja aol divided by a cn 100,000 divided by 0.2 500,000 ہو گیا 500,000 یا 114 dB 114 dB 114 dB اچھا تو کئی دیفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم انپوٹ کے اوپر نا کیا offset voltage apply کرتے ہیں so that output 0 ہو جائے جب آپ انپوٹ کے اوپر ground apply کرتے ہیں تو output 0 ہوتی نہیں ہے جس طرح یہ ہم نے case بتایا ہے نا تو ہم انپوٹ کے اوپر ایک offset voltage apply کر دیتے ہیں input terminals پر input offset voltage یہ ایک voltage ہے جو ہم خود سے apply کر دیتے ہیں input پر to set the output to 0 جب آپ دونوں کو 0 apply کر دیں کہ دونوں کو ایک ایسا voltage apply کر دیں اور VD 0 ہو جائے تو output 0 نہیں ہوتی output is still output is still Vout is not exactly equal to 0 volts positive ہو سکتی ہے negative ہو سکتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں input کے اوپر ایک small voltage apply کر دیتے ہیں input کے اوپر ایک small DC voltage apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا عام طور پر اس کو اگر یہ ایک اگر یہ ایک ایک voltage follower circuit ہے ہم نے پڑھا ہے voltage follower circuit کہاں پڑھا ہے لاب میں پڑھا یہ ایک voltage follower circuit ہے تو آپ ایک positive V apply کر دیتے ہیں ایک small voltage apply کر دیتے ہیں to bring to bring Vout is equal to 0 transfer so match نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ خود سے ایک ایک کچھ voltage apply کر دیتے ہیں input پر so that k یہ positive feedback کبھی negative positive سے نہیں ہوتی ابھی ہم اس کو پڑھیں گے feedback بھی ہم پڑھیں گے بائسن supply کو mention کرنا کو ضروری نہیں ہوتا تو Vout اگر zero نہیں ہے تو آپ اس کو zero لے آتے ہیں خود سے apply کر کے اس کو بلتے ہیں input offset voltage ہمیشہ ہم خود لگاتے ہیں input offset voltage input offset voltage is applied externally آپ نے لگایا ہے is applied externally باہر سے لگاتے ہیں خود لگاتے ہیں ہم اس کی offset null collection جو ہے وہ ایسے بھی ہوتی ہے جو 741 op amp ہے اس میں offset null کے دو terminals ہوتے ہیں 741 op amp میں pin number 1 اور 5 یہ pin number 1 2 3 4 5 یہ 5 یہ دونوں offset null ہوتے ہیں پڑھا ہوا ہے offset offset null ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس non inverting input ہے یہ inverting input ہے اس طرح سے یہاں پر pin number 5 ہے اور ایک pin number 1 ان کے درمیان میں negative v سے ایسے کر کے variable resistor لگا دیتے ہیں 10k اور پھر output کو note کرتے ہیں اور اس کو گھوماتے رہتے ہیں adjust کرتے رہتے ہیں so that v out is equal to 0 volts صحیح ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ v out 0 volts ہو جاتی کب تک کرتے رہتے ہیں جب تک v out 0 نہیں ہو جائے ٹھیک ہے ڈی negative نہیں output نہیں آئی output کے pin تو 6 ہوتی ہے 6 ہوتی ہے 6 6 ہوتی 5 pin ہے یہ 1 بھی extra pin ہے یہ 2 pins extra ہیں 1 اور 5 یہ offset null 2 اور 3 inputs ہوتی ہیں 4 کیا ہوتی ہے یا میں دیکھے دیکھے دائیں ہم کو 2 inverting ہوتی ہے 3 non inverting ہوتی ہے 2 inverting input ہوتی ہے 3 non inverting ہوتی ہے 4 negative supply ہوتی ہے 5 offset ہوتی ہے 6 output ہوتی ہے 7 positive supply ہوتی ہے اور 8 جو ہوتی ہے وہ nc ہوتی ہے nc کے مطلب کیا ہوتی ہے not connected anywhere لیکن چونکہ آٹھ کا اس رنگ اپنا count پورا کرنا تھا ہم اگر 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 ic manufacture کر رہے ہیں ڈیزائن میں جس طرح ہم کرتے ہیں تو پھر آپ انٹرنلی کو چینج آسکتے ہیں اور pin configuration اپنے مرضی کی بنا سکتے ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے slew rate slew rate slew rate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ آپ آپ نے یہ اس کی input ہے اور یہ output ہے یعنی v in اور v out v in ہے اس کا output voltage v out ہے ٹھیک ہے آپ input پہ step input لگا step input کا بتا ہے کیا ہوتی ہے step input کیا ہوتی ہے step سمجھتے step یہ سیڈیو کے step سیڈیو کے step ہی ہوتی ہے سیڈیو کے ہی ہوتی ہے step input یہ ہوتی ہے 0 ہے اگر سے بانو ہے اس کو step input بھولتی ہے ایک step آگئے ہے سیڈیو کے steps ہیں کہتے ہیں سیڈیو کے steps کو step کہہ دیتے ہیں یہ بالکل اس طرح سے step ہے تو اگر یہ step input آپ vn کے طور پر لگا دیتے ہیں سپوز کرلیں یہ ایک voltage follower ہے سپوز کرلیں یہ ایک voltage follower ہے positive کو ہم نے vn apply کر دیا اور inverting terminal کے ساتھ ہم نے ایک feedback pass apply کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا ایک voltage follower ہے اب اس voltage follower کی output ہے v out input vn ہے آپ نے vn کو یہ input لگا دی جو 0 تھی اور ایک دم سے یہ plus v ہو گئی 10 volts کر لیں 5 volts کر لیں کچھ کر لیں plus v max ہو گئی اب یہ ہے voltage follower voltage follower کی output وہی ہوتی ہے جو اس کی input ہے output voltage وہی ہوتا ہے جو input ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے output کو بھی کیسے ہو جانا چاہیے جیسے آپ نے یہاں پہنچے آپ اس ٹائنگ پہ پہنچے اب output کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ ایک voltage follower ہے تو آپ کی output کو بھی rush کر ایسے کر کے پلاس v ہو جانا چاہیے ایسا ہو جانا چاہیے نا لیکن ایکشیلی ایسا نہیں ہوتا ایکشیلی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ input کو step کر دیں ایک step دے دیں increase step دیں output کو step نہیں ملتا ایسا ہوتا نہیں کیسا ہوتا practically کیسے ہوتا practically ایسے ہوتا practically output بڑھتی ہے اور ایسے بڑھتی ہے suppose کر لیں یہ پہلا تھا negative v max آپ نے اس کو step دیا up to positive v max suppose کہ لیں آپ minus 15 to plus 15 کام کر رہے تھے آپ minus 15 سے آپ نے step دے دیا plus 50 30 volts کا change آپ لے آئے almost in zero time لیکن op amp کہے گا بھی میں پلس v max پر پہنچ جاؤں گا آپ پریشان نہ ہوں میں پہنچ جاؤں گا پلس v max سلو rate سلو rate سلو rate sr is delta v over delta t chanel jj delta t یہ microseconds میں ہوتا ہے per microsecond اور v volts میں ہے تو اس کے units ہوتے ہیں volts per microseconds chanel rate is measured in volts per microseconds دو جناب ایک اگزمپل ہے جس میں ہمارا پاس ایک op amp ہے جو کہ voltage follower ہے voltage follower کی طور پہ کام کر رہے اور ہم ایک step لاتے ہیں minus 9 سے plus 9 volts کا لیکن وہ کہتے ٹھیک ہے میں minus 9 سے jam کر plus 10 پہ چلا جاؤں گا لیکن 0 time میں نہیں جا سکتا مجھے لگیں گے 1 microsecond 1 microsecond لگے گا چلا جاؤں گا میں plus 9 لیکن مجھے 1 microsecond 2 تو اس کا slew rate یعنی sr ہو گیا delta v over delta t delta v ہو گیا 9 minus 9 18 divided by 1 micro so this is 18 volts per microseconds 18 volts کی chain لانے کے لئے 1 microsecond لگتا ہے 0 microsecond میں نہیں آسکتی ہے لگتا ہے لگتا ہے آسکتی ہے آسکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسکتی ہے اچھا آپ ایمس کو ہمیشہ فیڈبیک میں یوز کرتے ہیں فیڈبیک سیکٹ میں یوز کرتے ہیں فیڈبیک سیکٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں ڈیٹ شیٹ آگے یا آپ لوگوں کی آ جائے گے اگر ڈیٹ شیٹ آگے تو اگزام دینا پڑے گا اچھا اکیڈیمک کلینڈر کے مطابق تو نیکسٹ ویک سے ہم نے تو در بیو میڈیکل میں ڈیٹ شیٹ بنا دی ہے اچھا آپ ایک بات بتاؤ آپ میری کلاس میں بیٹھے ہو ایک دو تین چار پانچ بندے بیٹھے ہو اور پانچ آن لائن ہو ٹوٹل ہوگے دس ٹوٹل کلاس میں ہیں کتنے ٹوٹی سیون دس ہے پانچ ابھی فیزیکلی پیزنٹ ہیں پانچ آن لائن ہے دس ٹوٹی سیون میں سے مائنس کرنے رہے گے سیونٹین یہ سیونٹین آتے ہیں کلاس پڑھنے باقی ٹیچرز کے لیے اتنی ہوتے ہیں چار پانچ ہوتے ہیں کو بھی کو بات دس ہو جاتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اس وقت پانچ ہیں ابھی جو باقی کلاسز ہو رہی ہیں باقی کلاسز آن لائن جاتی ہیں اس طرح سے آن لائن جا رہی ہیں باقی کلاسز سارے فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں کتنے کورسز پڑھ رہے ہیں سمیسٹر میں سب کی فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں تو یہ میری کلاس میں کیوں نقلے کر رہے ہیں ان کو پھر ادھری بلا کے پڑھائیں میں نے کہتا ہوں لیکن ہماری پالیسی یہ ہے ہمیں انسٹرکشنز یہ ہے کہ 30 پرسنٹ کو بلانا ہے یہاں پر اور 70 پرسنٹ کو گھر میں رکھنا ہے تو 27 کے 30 پرسنٹ ہوگے 27 ڈیویڈ بائی 3 9 تو 9 یہاں ہو جائیں فیزیکلی پریزنٹ ہو جائیں اور 18 آن لائن ہو جائیں لیکن 18 آن لائن آتی ہی نہیں ہے آن لائن تو پانچھے آتے ہیں پھر ان کا عراج کیے کہ ان سب کو یہاں بلایا جائے ہاں کافی زیادہ جاتے ہیں میں ڈاٹتا ہوں نے پھر بڑھ جاتے ہیں ادھر میں نے ایک کلاس میں ڈاٹا ایک کلاس میں میں نے اسے کلاس پڑھاتے پڑھاتے ڈاٹا ادھر پرابیلیٹی سٹیٹ کا گوش پڑھا رہا ہوں وہ کلاس ہوگے تھوڑی دیر میں دوسرے کو میسیج کرتے ہیں استاد غصے ہو رہے ہیں جلدی آجا جلدی آجا آجا ہوں کسی کلاس میں آپ نماز پڑھ رہا تھے آپ ادھر آئے تھے میں نماز پڑھ رہا تھا وہ آپ ادھر آگئے پھر میں اس تلاش میں اچھے بچے ہوئے آپ آجا جی تو نیگٹیف فیڈبیک ہمیں چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ اگر ہمیں فیڈبیک نہیں دیں گے پہلے دیکھیں دیکھیں اوپن لوپ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر فر ایزمپل ون بولٹ وی ڈی اپلائے کرتے ہیں وی ڈی ون بولٹ اپلائے کرتے ہیں اور اس کا اے او ایل ہے وان ہنڈڈ تھاؤسن تو آؤٹپٹ کیا ہوجاتی ہے اے او ایل ٹائمز وی ڈی وی آؤٹ کیا ہوجائے گا اے ڈی اے او ایل ٹائمز ڈیفرنس ٹائمز ڈیفرنس وولٹیج وی ڈی وان ہنڈڈ تھاؤسن ملٹیپلیٹ بائی وان مطلب ہو گیا وان ہنڈڈ تھاؤسن وولٹ کیا وان ہنڈڈ تھاؤسن وولٹ ہو سکتے ہیں ہن ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے ہیں نوٹ پاوسٹیبل پھر کہاں پہ لیمٹ ہو جاتے ہیں وی سپلائے کے اوپر لیمٹ ٹو ڈی آر لیمٹیڈ ٹو پلس وی سپلائے وی سپلائے کے اوپر لیمٹ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ نے اگر ففٹین وولٹس لگائی ہے تو ففٹین وولٹس کے اوپر لیمٹ ہو جاتے ہیں ہم سچریٹ ہو جاتے ہیں پلس وی کے اوپر سچریٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے اگر نگٹیو وولٹیج ہوگا تو نگٹیو وی کے اوپر سچریٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے اگر ہم اگر ہم ایک اس کو ایک ڈیسنٹ بے میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا کی گین کو سمحاؤ کنٹرول کرنا پڑے گا مرنہ تم جو بھی وٹی دکھائیں گے آوٹ پٹ کہاں جا کے رش کر جائے گی آوٹ پٹ کہاں جا کے سیچریٹ ہو جائے کرے گی پلس وی سپلائی کے اوپر اور اگر نیگٹیو لگائیں گے تو نیگٹیو وی سپلائی پر تو ہم اس کا کوئی پروپر یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم چھوٹی سے چھوٹی انپورٹ لگا دیں اگر آپ ون میلی وولٹ بھی لگا دیں تو بھی اتنا زیادہ گین ہے ہے نا ون میلی وولٹ اگر یہ ون میلی وولٹ نہ ہوتا یہ ون میلی وولٹ ہوتا سپوس کرنے وولٹ نہ ہوتا میلی وولٹ ہوتا تو یہ کٹ جاتا میلی کے ساتھ ہنڈر وولٹ تو پھر بھی ہوتے اور ہنڈر وولٹ کہاں لیمٹ ہوتے وہ بھی بھی سپلائی کے اوپر لیمٹ ہو جاتے تو ہم کتا چھوٹا وولٹ لگا دیں ہم بھی سپلائی کے اوپر لیمٹ ہو جاتے تھے یہ بڑی غلط بات ہے تو سمہا ہمیں وولٹ گین کو کنٹرول کرنا چاہیے سو دیکھ کہ ہم اس کو ایک ڈسٹنٹ بے میں یوز کر سکیں اور ابھی بھی اس کا گین ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے انکنٹرولیبل گین ہے تو سمہا ہم اسے کنٹرول میں لاتے ہیں اس کے لئے ہمیں فیڈبیک کیسے ہو رہتے ہیں تو پہلے ہم بناتے ہیں فیڈبیک اپلائے کر کے ہم فیڈبیک اپلائے کر کے تین قسم کے ایمپلیفائرز بنا سکتے ہیں ایک ایمپلیفائر کو بولتے ہیں نون انورٹنگ ایمپلیفائر دوسرے کو بولتے ہیں انورٹنگ ایمپلیفائر اور تیسرا ہوتا ہے وولٹیج فال ہوا ہے نون انورٹنگ ایمپلیفائر بناتے ہیں پہلے نون انورٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤٹپٹ سیم فیز میں ہے جس میں انپوٹ ہے اب پوزیٹیو اب پوزیٹیو یعنی نون انورٹنگ ٹیمینل پر انپوٹس اپلائے کرتے ہیں اور اور جو انورٹنگ ٹیمینل ہے اس کے اوپر آپ ایک فیڈبیک اپلائے کر دیتے ہیں ایک ریزسٹر آر آئے ہے آر ایف ہے اور یہاں پر آپ وی ان اپلائے کر دیتے ہیں نہ انپوٹ پورٹیج اب پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ ارینجمنٹ جو ہم نے کیا جس میں ہم نے تھو ارزسٹر آر ایف ایک فیڈبیک اپلائے کر دیا فرم آٹپٹو انپوٹ یہ کس طرح سے یہ سیٹ اپ کس طرح سے ہمیں ایک کلوز لوب وولٹیج گین اپلائے کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہوگا ہم ایک کلوز لوب وولٹیج گین چاہتے ہیں جو اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہمارے انپوٹ سٹیچریٹ ہو جائے کریں اور وہ ہمارے کنٹرول میں بھی ہو ٹھیک ہے ہو بھی کم ہنڈرز آ تھاؤزن سے گین ہمیں نہیں چاہیں گے ہمیں اسے کم گین چاہیے اور ہو بھی ہمارے کنٹرول میں کیسے ہو سکتا ہے اگر یہاں پر جو وولٹیج ان دونوں کی کمبینیشن کے اوپر یہاں پر ہے اگر میں اس کو ایک نام دے دوں میں اسے کہہ دوں کہ وہ وی ایف ہے ٹھیک ہے وی ایف فیڈبیک وولٹیج تو میں یہاں پر اگر یہ وولٹیج وی ایف ہوا تو میں وولٹیج ویڈر ثیرم کے تھو وولٹیج ویڈر ثیرم کے تھو یہ لکھ سکتا ہوں کہ وی ایف ہے آر آئی دبائیڈ بائی آر آئی پلس آر ایف ٹائمز وی آو یہ پڑھایا ہوئے ہیں حسن صاحب نے پڑھایا ہوئے ہیں یہ پڑھا ہوئے ہیں آپ نے یہ لیب میں کیا ہوئے ہیں یہ دیریویشن بھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کافی صرف دیریویشنز ہم نے کی ہیں تو اگر آپ نے یہ دیریویشنز لیب میں کی ہوئی ہیں تو ہم ان کو سکپ کر سکتے ہیں اور ہم آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ایک ویجن ہے دوسری ایک ویجن ہے کہ یہ جو ڈیفرنس وولٹیج ہے وی ڈی وہ ہے vd is v in minus vf اور v out ہے vd times aol چھے تو یعنی v in minus vf times aol یہ بھی آؤل ہے تو اب آپ کے پاس ایک ایک ویجن ہو گئی یہ in terms of vf اور یہ ایک ویجن ہو گئی آپ کیا کریں یہاں سے vf اٹھائیں گے اور یہاں پوٹ کریں تو آپ کے پاس v out of v in کا ایک expression بن جائے گا لیکن اس میں ایک aol بھی ہو گا اور جب اس کو finally solve کرتے ہیں یہ حسن صاحب نے کر رہا ہوئے نا ویجن ہے اچھا چلیں manager ریکارڈ ویڈیو یو لیکن اس میں یہ ہے اچھا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جو v out ہے وہ ڈیفرنس آف والٹیجز وی ڈی ٹائمز دہ اے او ایل ہے ایک اس کا اے او ایل بھی تو ہوگا نا اوپن لوب کی جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہنڈرز آف تھاؤن یہ اس کے قلعے وی ڈی کو یہاں پٹ کر دیں جو کہ وی این مائنس وی ایف ہے تو یہ ایکیشن بن گیا اب آپ وی ایف کو لائیں اور یہاں پٹ کر دیں تو وی آؤٹ کیا بن گیا وی آؤٹ بن گیا وی این مائنس وی ایف مائنس وی ایف وی ایف ہے آر آئے اوبر آر آئے پلیس آر آئے ٹائمز وی آؤٹ اور یہ سارے ملٹیپلائے جاتے ہیں اے او ایل سے ہے ٹھیک ہے جی اب آپ پاس ایک ہی کوئیجن ہے ایک ہی کوئیجن ہے اور اس میں وی آؤٹ بھی ہے وی این بھی ہے اور اے او ایل بھی ہے صحیح ہے اگر اے او ایل کو ملٹیپلائے کر دوں تو یہ ہو جائے گا اے او ایل ٹائمز وی این اور یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات سمجھ آگئی اب آپ وی آؤٹ والی ٹرمز کٹھی کر لیں وی آؤٹ والی ٹرمز کٹھی کر لیں یعنی یہ ایک وی آؤٹ والی ٹرم ہے ایک یہ ہے اس کو ادھر لے جائیں یہ کیا بن جائے اس کو ادھر لے جائیں گے پوزٹیو ہو جائے گی تو اگر وی آؤٹ ادھر بھی لے جائیں اور وی آؤٹ کومن بھی لے لیں تو یہ بن جاتا ہے وان پلس وان پلس آر آئی اوور آر آئی پلس آر ایف ٹائمز اے او ایل is equal to اے او ایل ٹائمز بی این ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں اس وی ان کو ادھر ڈیوائیڈ کر دیں اس کو ادھر ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ وہ گین بن دیا وی آؤٹ ڈیوائیڈ بائی وی ان is اے او ایل ڈیوائیڈ بائی ڈیس ہول ٹاؤ وان پلس آر آئی اوور آر آئی پلس آر ایف ٹائمز اے او ایل اور جو لیٹھ سائیڈ پہ چیز بندی ہے یہ وی آؤٹ اور وی ان یہ نون انورٹنگ ایمپلی فائر کے لیے ہے تو اس لیے یہ اے آف نون انورٹنگ ایمپلی فائر ہے اچھا یہ چیز یہ اے وولٹیج گین آف نون انورٹنگ ایمپلی فائر ہے اور جو چیز آپ کے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ہے وہ اے او ایل ہے جو کہ بہت بڑی کونٹیٹی ہے ہنڈرز آف تھاؤزنز میں ہے ملٹی پلانٹ بائی آر آئے آور آر آئے پلس آر ہے یہ نمبر یہ ریشو ہے یہ لیس ٹین وان ہوگی ہمیشہ ہے نا لیس ٹین وان ہی ہوگی نا اگر آر آئے پلس خاصی بڑی ہوئی آر آئے سے تو یہ زیادہ لیس ٹین وان ہوگی لیکن کتنی ہو جائے گی جب اے او ایل سے ملٹی پلائے ہوگی تو سٹیل ایک بڑا نمبر ہوگا سٹیل ایک بڑا نمبر ہوگا مطبع اس ریشو کا آنسر اگر پوائنٹ فائی آجاتا ہے آدھا آجاتا ہے پوائنٹ ٹو فائی آجاتا ہے پوائنٹ وان آجاتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ وان بھی آجاتا ہے تو ہنڈر تھاؤزن ملٹی پلائیڈ بائی پوائنٹ وان سٹیل ٹین تھاؤزن سٹیل ٹین تھاؤزن اگر اس کا آنسر پوائنٹ وان بھی آجاتا ہے تو سٹیل یہ ٹین تھاؤزن ہے اس ٹین تھاؤزن میں جب وان ایڈ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا 10,000 and 1 10,000 and 1 کیا ہوتا ہے 10,000 نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی بڑی quantity plus 1 very large quantity plus 1 is equal to approximately the same very large quantity ایک بہت بڑی quantity میں 1 add کر دیں تو وہ almost وہی رہتی ہے جو وہ ہے اس لیے ہم اس کو approximate کر کے اس 1 کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی نا آپ کو 10,000 and 1 add کریں 10,000 and 1 آپ کیا کہیں گے approximately 10,000 10,000 روپے کسی کے پاس ہو آپ اسے ایک روپے اور دے دیں آپ کہیں سے بس کتنے پیسے ہیں آپ انگی 10,000 ہی ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے 20,000 ہوتا اچھا میرے کے شدائب کہیں کہ 10,000 ٹھیک نہیں ہے 20,000 ہونے چاہیے چلو 20,000 کر لو یہ کوئی 200,000 بھی ہو سکتا ہے تو یہ AOL اب اس AOL سے cancel ہو گیا اور یہ جب اپنا denominator off denominator ہے یہ سر میں numerator ہوتا ہے تو A, B of non-inverting بن گیا R, I plus R, F over R, I یا one plus R, F over R, I اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ گین ہمارے کنٹرول میں آگیا ہے اب گین AOL کا فنکشن نہیں ہے AOL cancel ہو گیا open loop gain کا فنکشن نہیں ہے اب کلوز loop gain جو کہ non-inverting amplifier کے لیے ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے میں R, F کو 10 رکھ دیتا ہوں R, I کو 1 رکھ دیتا ہوں 10K ڈوائڈ بائی 1 کے 10 پلس 1 11 میری مرزی کا گین ہے میں اس کو 20 رکھ دیتا ہوں اس کو 2 رکھ اس کو 1 رکھ دیتا ہوں 20 ڈوائڈ بائی 1 20 پلس 1 21 میں جو چاہے گین اڈیزسٹ کر سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے جو چاہے گین منا سکتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہو گیا ہمیں اس feedback circuit میں کہ gain ہم اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں آگے آنے والی lectures میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ only advantage نہیں ہے ایک اور بڑا زبردست advantage ہے اگر آنے والی lectures میں ہم دیکھیں گے کہ at least 2 اور بہت زبردست advantages ہیں ایک یہ کہ جب آپ یہ feedback up رائے کرتے ہیں تو ایک advantage آپ کو یہ ہوتا ہے کہ gain بہت زیادہ ہو جاتا ہے advantages کہیں کہ gain آپ کے control میں ہے a v c l close loop is in your is in your control دوسرا advantage یہ ہے کہ z in close loop is much higher than z in for open loop اب ایک اچھا voltage amplifier کیا ہوتا ہے جس کی input impedance infinite ہو کیوں infinite ہو so that کہ جو stage اس کو چلا رہی ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو drive کر رہی ہے اس کو یہ minimum load کریں اچھا amplifier وہ تھا جس کی input impedance بہت large ہوتی ہے so that کہ جو preceding stage کا اس کے پیچھے جو amplifier لگا ہے جو اس کو چلا رہا ہے اس کو یہ least load کریں least load کب کرے گا جب اس کی input impedance infinite ہوگی تو ایک اچھے amplifier کی نشانی ہے input impedance بہت زیادہ ایک اور advantage یہ ہوتا ہے آگے چل کے دیکھیں گے کہ زی آؤٹ for close loop is also very large compared to زی آؤٹ open loop open loop میں جو زی آؤٹ ہے ایک اچھے ایک اچھا amplifier ایک اچھے amplifier کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی output impedance بہت سمال ہوتی ہے ideally zero ہوتی ہے کیوں zero ہوتی ہے so that جو بھی voltage یہاں produce ہو اس کے اندر کوئی voltage drop نہ ہو کیونکہ زی آؤٹ اس کے اندر ہوگی اس کے اندر کوئی voltage drop نہ ہو اس کے اندر zero voltage drop ہو جو بھی voltage gain produce ہو وہ output voltage آپ کو پورے کا پورا output اس میں سے bit bit drop نہ ہو تھوڑا سا بھی drop نہ ہو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک input impedance ہوتی ہے input resistance ہوتی ہے z out اور یہاں پر ایک source لگا ہوتا ہے تو اچھا amplifier وہ ہوگا جس کی z out zero volts ہوگی اور zero volts zero ohms ہوگی zero ohms ہوگی so that اس کے cross voltage drop zero یہ advantage ملتے ہیں feedback سے ایک اور circuit جس کو ابھی ہم دیکھنے والے ہیں اور جو بالکل اسی کی طرح ہے except یہ ادھر rf zero ہے اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں follower voltage follower کے لیے بھی on the same lines ہم on the same lines ہم voltage follower کے لیے بھی voltage gain کا expression derive کر سکتے ہیں in fact voltage follower کے لیے ہمیں یہ expression derive کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے expression derive کیا وہی کام آجائے گا voltage follower میں یہاں input دیتے ہیں اور یہ feedback دیتے ہیں rf feedback کا resistor ہے rf کتنا ہے short circuit ہے 0 ہو گیا short circuit rf 0 ہم سے so a b for voltage follower کتنا ہو گیا close loop voltage gain for voltage follower کتنا ہو گیا one plus rf over ri تھا non reverting کے لیے اگر آپ rf کو 0 put کر دیں یہ کیا بن گیا 1 plus 0 over ri یا 1 plus 0 یا 1 voltage gain for a voltage follower is of 1 ایک اور question پہ یہاں پر rise ہوتا ہے جو اکثر viva پوچھتے ہیں کہ اس کا voltage gain 1 ہے تو ہم اسے کیوں use کرتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا viva میں پوچھا آیتا ہم طور پہ examiner یہ questions پوچھتے ہیں کہ جب اس کا voltage gain 1 ہے ہم اسے کیوں use کرتے ہیں پھر ہمیں کیا فائدہ جو input ہے وہ output ہے ہمیں کیا فائدہ یہ viva question viva final viva question why do we use why do we use a voltage follower knowing that it cannot provide again knowing that its a v is equal to a 1 means the output is exactly the same as input ہمیں کیا فائدہ اس کو use کرنے کا بلکل ٹھیک بچیں اچھا تو آنسل یہ لکھیں ہوئے ہیں بس یہ نکال دیں آپ اس میں سے اے بھی تو آپ کے گنٹرول میں نہیں ہے لیکن یہ دو ایڈ پونٹیچز ہیں آپ کو زین بہت زیادہ مل جاتی ہے اور آوٹپٹ پہ آپ کو زیادہ بہت سمال مل جاتی ہے اور یہ استعمال ہو سکتا ہے as a buffer can be used buffer کا فائدہ کیا ہوتا ہے it can provide you a good current gain buffer آپ کو ایک current gain provide کر سکتا ہے voltage gain تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی application require کرتی ہو for example آپ ایک ایسا load چلانا چاہتے ہیں جس کو وہی voltage چاہیے جو آپ کا input voltage ہے لیکن اس کو زیادہ current چاہیے جس طرح speaker جس طرح ہم نے power amplifiers پڑھے تھے speakers کو زیادہ current چاہیے ہوتا ہے power amplifier use کر لیتے ہیں current کو amplify کر لیتے ہیں so it can be used as a current amplifier buffer جو ہوتے ہیں buffers current amplifiers ہیں voltage amplifier voltage amplifier کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر amplifier voltage amplifier ہی ہو کہیں کہیں ہمیں current amplifiers بھی چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں current gain provide کریں input سے output کے درمیان میں current gain provide کریں تو یہ ہم اس کی application سے it can be used as a buffer as a current amplifier اور جو آخری چیز ہم آج کے لیکسر میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے وہ ہے inverting amplifier یہ آپ کی kind of revision کیونکہ amplifiers آپ پڑھ رہے ہیں آپ امپس آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کی revision ہے inverting amplifier نہیں نہیں ابھی چپٹر ہے چپٹر چلتا رہے گا میٹس تک میٹس تک شاید ختم ہو جائے نہ بھی ختم ہو تو ہم اس کے بعد پڑھ لیں گے ہمارا ہمارا کام تو پڑھنا ہے نا ہمیں ہیں کون کون سے ہمیں ہیں اٹھا کے دیکھیں ہمیں ہیں اچھا نہیں نہیں اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں اگر آپ input apply کرتے ہیں یہاں پر non inverting input terminal پر input input نہیں apply کرنی اس کو ground کرنے ایک انورٹنگ ایمپلی فائر بنانے کے لیے اب یہ ایک انورٹنگ ایمپلی فائر بن گئے تو تو feedback بھی اسی terminal کے اوپر apply کر دی تو اپنے feedback بھی یہیں apply کر دی اور input بھی اسی terminal پر apply کر دی ہے یہ بن گیا ہے انورٹنگ ایمپلی فائر اور اور اس انورٹنگ ایمپلی فائر کے لیے چونکہ آپ نے یہاں پر ایک ground apply کیا ہے اور اس کی first stage ہم نے پڑھا تھا جب آپ ادھر میرے پاس بائیو میڈیکل میں پڑھنے آئے تھے تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس کی first stage ایک differential amplifier ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دو match transistors ایسی ہوتے ہیں q1 اور q2 اگر آپ یہاں پر zero volts supply کریں یہ voltage کتنا ہو جائے گا minus 0.7 volts اگر voltage drop یہ matched ہے اور exactly 0.7 volts کا drop ہوتا ہے تو یہ minus 0.7 ہو جائے گا possession بھی on ہے تو یہ کتنا ہو گیا zero volts آپ نے یہاں کیا تھا لیکن مل یہاں بھی گیا اس کو کیا بولتے ہیں virtual ground ground تو ہے voltage 0 ہے لیکن آپ نے اس کو directly physically ground کے ساتھ connect نہیں کیا گا physically connect نہیں کیا گا اس لئے یہ virtually ground physically ground نہیں ہے physical ground نہیں ہے یہ virtual ground ground ہے physical ground کونس ہے یہ والا یہ والا physical ground ہے لیکن یہ physical ground نہیں ہے یہ virtual ground ہے تو تو اگر آپ کے پاس یہ current ہے یہاں پر ایسے ایک current flow کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں i in اور یہاں سے اور یہ virtual ground ہے اور یہاں سے آگے ایک current flow کرتے ہیں اس کو آپ تانچانچen ڈیسرا ڈیسرا ۳ ڈیسرا